ہمیں کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ حضور کے عداب تم نے کیسے کرنے ہیں ہاں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہمارے بزرگ پہلے بات کر گئے اور ادھے اتی بھی قاضی آیاز گل کر گئے ہون جدوں کے رفتار ہویا ادھوں سزائے موت ہوئی ہون برطانیہ دا باشندہ ہے برطانیہ دے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جی اے تے جلہ سی اے تے جلہ سی ایف آئی آر دی کاپی ازاں اپنے رسالے چھاپی پولیس نے جا دوں کے رفتار کی تا اس نے درائیونگ کر رہے سی سترہ ہزار روپے ہو دی جے بچ سی ایک عام تو سی تے میں آتے حضور تے غلام آنا کسی عام جا کے ڈاکٹر کوڑ پچھو او دے کوڑ پچھو جی جلہ بندہ درائیونگ کر سکنا جلے بندے دی جلہ دا منگ دا پیا ہوندہ جلے بندے دی جے بچ جو سترہ ہزار روپے یہ گیڑے پنسو آگیا کیا جلہ بھی سی تو کیا پوری کائنات ہے جو انہوں حضوری نظر آئے اہدے ہوتے بھی پھر قاضی آیاز نے گل کی تھی بھئی جلہ جلہ حضور دے خلاف گل کرے قاضی آیاز فرمانے نبی علیہ السلام دی ظاہری آیات اچھ ایک اٹھ جلہ ہو گیا اٹھ صحابی نے انہوں دروازہ بند کر دیتا اندروں باغش بند کر کے نہ باروں دروازہ بند کر دیتا میرے آقا و مولا حضرت عبداللہ بن جعفر نا تشریف لے گئے باغ دی طرف تے باغ دا دروازہ بند حضور نے فرمایا ہوئی کیوں دروازہ بند کیتے ہیں عرض کی دیجئے اٹھ جلہ ہو گیا جڑا بھی جاندہ ہے تے شدہ اللہ شدہ علیہ الجمل اٹھ جڑا انہوں کھان واسطے دوڑ دا ہے انہوں کٹ دا ہے اس واسطے انہوں اندر بند کر دیتا ہے جلہ ہو گیا میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دیو حضور نے انہوں نے دروازہ کھول دیو جب تے دروازہ کھولیا تے قاضی عیاض فرما انہوں نے اٹھ نسدہ نسدہ آکے حضور نے سامنے ڈہے پہا انہیں لملہ میں بل زمین ہوتے رکھ دیتے صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے انہوں نے تھوڑی دیر تھے پہلے ہارپن دن اکھاندہ سی ہنکی ہویا تے قاضی عیاض فرما انہوں نے حضور نے فرمایا مَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْدِ شَيْهُن اِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ارماؤ میرے غلاموں زمین آسمان میں چیز ہی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں مَا بَيْنَ السَّمْدِ شَيْهُن مَا بَيْنَ السَّمْدِ شَيْهُن مَا بَيْنَ السَّمْدِ شَيْهُن تُسْرِ سَنجیدہ بیٹھے ہو حضور دنال لینڈ لگے ہوئے سارے بولو سنجیدیوں اور بڑیوں ہی آن جدو حضور دنال لہاوے تھے پھر اپنے میں پہلے اس وقت بیان کی تا اپنے اندر آجزی پیدا کرو اپنے آپنو مٹاؤ حضور دنال لہاوے تھے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جنہاں تے پچھے تو لگ کے سنجیدگیاں اختیار کرنا ہے نا تے تیرے موہ تے مٹی پا آنیں تے پھر قبر جو زوری آنیں یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تیس انتہ دکھریاں حضور دی بات آوے پھر اپنے ساڑتے ہو سارے کو عثمان غنی تو بڑا امیر کوئی نہیں بیٹھا ہے تو اٹھا کھوٹی ہے کلویر گرونڈج رینٹ دا مطلب یہ تے نہیں ہوتا بندہ بھی نہ آتھ بدل جائے کلویر گرونڈج رینٹ دا مطلب تے ہو اور بندہ آجز ہو جائے کہ وہ بھی تے ہیں یا اللہ جڑے فٹ پاتے ستے ہیں تو میں نو کلویر گرونڈج کوٹی دے دیتی تو اٹھا ہے تے اپنا کمال کوئی نہیں بتا ہے کوئی سمجھے میرے ذاتی کوئی کمال ہے وہ بڑا ڈاٹ ہے وہ سیکنٹ امیج بندے نارکی نارکی کر دیں دا اس واسطے اپنے رب نعمت دے ہوئے تے عثمان غنی دی طرح اور آجزی پیدا ہوئے بندے ہوئے اور آجزی پیدا ہوئے یہ نہیں مطلب باٹی لواری بندہ روئے تے انگوٹھے چومے تے کلویر گرونڈ آجائے پھر دیکھے کہ میں انگوٹھے چوموں گا تو لوگ میں جو کیا کہیں گے پھر کلویر گرونڈ میں رہتا ہے اور انگوٹھے چومتے ہیں چھوڑو یہ باتیں کیا کرتے ہو حضور کی بات غلامی اختیار کرو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کائنات میں یہ تے ایک لمحے دی بھی مارک ہوئی نہیں جیدی تسی نہ تے تسی ناز کرنے ہو ناز کرنے ہو یہ کوئی بات ہے غلامی رسول ہے بس اس تو علاوہ ناز کرنے ہو کوئی بات نہیں انہا جی لکھا روپے لائیں ناصر صاحب لیں تے تسی زرہ کوئی انہا تے لائے تے 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 تسی کم از کم بولو تے صحیح کچھ نہیں ہوندہ یا آزارے بولو یا رسول اللہ اے میرے کوئی آیاتِ صحابہ میں نے کٹ کے دے ہو جی اے تھلے پہی اے تھلے ادھر پہی اے ونادہ بشعار المسلمین اے نعرہ تسی پریشان نہیں ہونا اے نعرہ جڑے اے تے میدان نے امامہ جلا دیتا پہلے حضرت اکرمہ بن نبی جال نو شکست ہو گئی منکر ختم نبوت اسی ہزار بندہ لے گیا گیا صدیق اکبر دے زمانے حضرت اکرمہ نو بھی شکست ہو گئی حضرت مسلح نو بھی شکست ہو گئی حضرت شرحبین نو بھی شکست ہو گئی بعد اچھر خالد بن ولید پہنچے تو پھر صحابہ ہوتے نعرہ کی لائے ونادہ بشعار المسلمین یا محمدہ اے تے امامہ میں جو نعرہ لگیا ہے جڑا سی تو اڑکل لبا رہے ہیں لبیک تاریخ دے دلیر تاریخ دے دلیرن یعنی تاریخ انسانیت دے دلیرن خالد بن ولید اے نہیں کہ تاریخ اسلام دے دلیرن تاریخ انسانیت دے دلیرن آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید یا بندہ دلیر کوئی نہیں پیدا اڑا چالی آزار دے بندے ہیں دس بندے لے کے چلے گا خالد بن ولید دیکھ گوڑے ریاں پوچھوڑاں بند دیتی ہیں صحابہ آپ سے گوڑے ریاں پوچھوڑاں بند دیتی ہیں چالی آزار دے لشکرنو شکست دے کے رکھ دیتی اقبال کلندر الہوری بولے آپ مصور پاکستان کہندہ ہوئے کبزے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جامباز ہے یا حیدر کررار اکیڑی تلوار آ جائے جیڑی اقبال بیان کی تھی اے الاسطنسار و بشار النبی تاریخ انسانیت دلیر خالد بن ولید کیوں مو بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں تمہارا مو ہے حضور کے بارے میں بات کرنے ہیں مولی خادم پندوٹ کلندہ اور آگے استاد العلماء بن کڑھوئے تھے حضور کے بارے مولی خادم نے بات کرنی ہیں نہ روحِ امین نہ عرشِ بری نہ لوحِ مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نحان تمہارے لیے یہ خالد بن ولید آج کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا میں کہا اللہ جی اس تاریخ انسانیت دلیر اومن خالد بن ولید جنگِ یرموکج آپ دی ٹوپی ڈائے پئی ٹوپی گر گئی آپ نے جنگ روک دیتی فرمایا اطلب ہوا فرمایا پہلے ٹوپی تلاش کرو خالد جنگ نہیں کرے گا پہلے ٹوپی تلاش کرو فَلَمْ يَجِدُوَا ٹوپی نہ ملی فرمایا فَقَالَ اَطْلُبُوَا فرمایا نہیں بھئی ٹوپی تلاش کرو ٹوپی کے بغیر خالد جنگ نہیں کرے گا فَوَجَدُوَا دوبارہ صحابہ ٹوپی تلاش کی تھی ٹوپی مل گئی لیکن ٹوپی ہے کہ اجی فیضہ آئی قلن سوگتن خلقتن ٹوپی بڑی بو سیدھا تھے فٹی پرانی صحابہ جلال چاہ گئے انہوں نے کہا بابا بندیں مروا دیتے ہیں شہید کروا دیتے ہیں اے ٹوپی اے فٹی پرانی ٹوپی واسطے ایسا سمجھا کوئی ہیرے جو وائرات جڑے ہوڑیں تے بڑی کوئی قیمتی جناب اے فٹی ہوئی ٹوپی واسطے تُسی پرانی ٹوپی واسطے بندیں شہید کروا دیتے ہیں خالد بن ولید جیڑی گل کی تھی قیامت تک ناصر صاحب ہے اے تو آڑے واسطے میں گل کرن لگا تو آڑے واسطے مراد ہے جیڑی تُسی محفل سجان دے ہو پریشان نہیں ہو بھی دا بہت دل بندے تھا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا جیدیہیں ٹنگا ہے بھی کمی جان ناصر صاحب کیا کروں ہیں میں کہا کچھ بھی نہیں کروں حضور کا ذکر کروا رہے ہیں کچھ کیا کرنا ہے کیا کروں ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا نہ ہے تو کوئی دہشت گردی ہونے لگی نہ بم تماکہ ہونے لگے حضور کا ذکر ہونے لگے ہیں بس یہ تو ہونا ہے یہ تو ہونا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا اللہ جی خالد بن ولید نے صحابہ نگل کے کی تھی فرمایا اے تمر رسول اللہ حضور نے عمرہ فرمایا فحلہ کا راسہ ہو پھر حضور نے اپنے بال مبارک اتروان وستے حضور جلوہ گھر ہو گئے پھر بال ہون اتروانے جدو حضور بال اتروان لگے فتہ در الناس صحابہ دوڑ پہ حضور دے واللین لیتے تھے انگوٹھے چومنے تھے فتوے میں آکا ہوتے تھے کسے صحابی نے فتوہ نہیں لیا اب بالوں کو کیا کروگے یہ بال کیا کر سکتے ہیں کیا کرتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں فبتہ در الناس او واللون لینڈ دوڑے جنہ دے سامنے قرآن نازل ہویا جنہ پرائے راست دین حضور کوڑوں سکھیا جو شرک اور بدد کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے فلسویوں سے جو حل نہ ہوا نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں جانہ تکبیر جانہ تحقیر جانہ مصطفی لطیق جانہ اکبال کہنا ہے نشان راز یقل ہزار ہیلا مپرس اکبال کہنا ہے جدو میں رسول اللہ دا پتہ پوچھنا ہے پھر اکل پڑو نہ پوچھی اکل پڑو نہ پوچھی قدوی حضور دا پتہ نشان راز یقل ہزار ہیلا مپرس اکبال کہنا ہے جدو میں حضور دا پتہ پوچھنا ہے اکل پڑو نہیں پوچھنا اے تے تنہو گھروں ہی نہیں نکل دے گی حالات نہیں ٹھیک ناصر صاحب تُس ہی جلے ہو بس اس ماحول میں یہ نہیں ہوتا بس سیدھے سیدھے آپ رہے ہیں کلوری گراؤنڈ میں اکبال کہنا ہے حضور دا پتہ جدو پوچھنا ہے اکل پڑو نہیں پوچھنا میں کفر اکبال کدے کڑو پوچھنا ہے کہنا ہے یا کش کمالے سے یک فن دارت اکبال کہنا ہے جدو میں حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کڑو پوچھنا ہے کیوں کہنا ہے وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور شان کس میں گھنے اکل کڑو پتہ نہیں پوچھنا با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار یا رسول اللہ اکبال کہنا ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے ہم میں سام میں کرتا ہوں پھر اکبال روندے روندے کہنا ہے سرود رفتہ بعد آیت کے نایت نصیمِ عز حجاز آیت کے نایت سر آرد روزگارے این فقیرے سر بر آرد روزگارے این فقیرے دگردانہ راز آیت کے نایت اکبال کہنا ہے پتنی ساڑی عزت دوبارہ بحال ہونی کہ کوئی نہیں ہوئی سرود رفتہ بعد آیت کے نایت اکبال روندے روندے کیا دنیا تو نصیمِ عز حجاز آیت کے نایت اکبال کہنا ہے پتنی ان مدینہ پاک والا دوبارہ تھنڈی ہوا آنی کہ کوئی نہیں آنی اے روندے روندے اکبال کیا سر بر آرد روزگارے این فقیرے اکبال کہنا ہے فقیر کہ مرہ نڑا ہو گیا اپنے بارے کہندہ ہے میری زندگی تو ہو گئی مکمل میری زندگی تو آخری ہے یامن دگردہ رائے راز آیت کے نایت اکبال کہندہ ہے پھر میرے جو عاشقی رسول دوبارہ کوئی آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا ایتھے آگے انہیں حضور دوبارے گل کی آج میں لوگ باتیں کرتے ہیں میں کہا اکبال تو وٹا کیڑا بندہ ہے فلسوی تو کیڑا بندہ منتاز قادری میں کہا اکبال تو وٹا کیڑا بندہ ہے فلسوی تو کیڑا بندہ منتاز قادری قاتل ہے میں کہا منتاز قادری قاتل ہے تو اکبال بھی قاتل ہے غازی المدین شہید مقدمہ لڑن واسطے سب تو زیادہ محنت اقبال کی تھی اینج سامنے جدوں غازی المدین جنازہ پہا سامنے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے مولی زفر علی خان کھڑیا میاں تالے مند کھڑیا بٹے بٹے لوگ کھڑے اس موقعے ہوتے اکبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نگل کی تھی شاہ جی اسیدے گلہ ہی کرتے رہ گیا ترخان دا پتر بازی لے گیا رسول کے بلاہ مہت بھی قبول ہے جو زندہ کی قبول ہے جناب مدلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنہ کھڑ قید آزم چل کے گیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آجی پیر حضرت تشریف لے جی تشریف لیاؤ جناب جناب بسم اللہ خرصی لیاؤ خرصی لیاؤ صلاة والسلام علیہ سیدی تشریف لیاؤں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین تے جنازہ نار چل رہا ہے چھے لکھ بنجے نے شرکت کی تھی انیس سو انتی ویج چھے لکھ بنجے نے شرکت کی تھی انیس سو انتی ویج تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نار چل رہا ہے تے اینجناب دردن جھکائی ہوئی جنازہ نار اپنے مریدا فرمایا مریدو میں بڑے بڑے بادشاہ ہوا دیا سنSo زندگی ہیں پڑھی ہیں میرے دل جگہ تھی اور کتیو تمنہ نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بادشاہ ہονدہ میں بڑے بڑے بزرگ ہوندہ یا سیرتا پڑھیا میرے دل اج کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بزرگ ہوندہ لیکن اج جماعت علی شاہ دیئے تمنا ہے کہ اس چارپائیوں تے علم الدین نہ ہوندہ جماعت علی شاہ ہوندہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے غازی منتاز دی صرف تین سیکنڈ دی زندگی ہے جڑی نامو سے رسالت ہوتے انہیں دیتی پہلے بھی انہیں کلاشا نکو فات نہیں جوان اتنی عمرو دی ہو گئی یا ایک بچے دا پہ ہوئے لیکن صرف تین سیکنڈ دی جو نے گوڑیاں چلائی ہیں ستائی مشرق اور مغرب تے نہ ہو گیا آجے تے پھر کیا مد دوں جیڑی گال لونی ہوتے اور لونی صرف تین سیکنڈ دی لوگ اہمیں کہیں میں کہا حضور کی غلامی اختیار کر اکبال یہ کس کش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا عبشی کو دوام ہے کبھی آوارہ و بے خان ما عشق کبھی شاہ شہان و شیر وان عشق کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائیے کوہ و دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکرنش محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے جائے کے زاہدان بہہزار الوئی رسند مستے شراب عشق بیقہ میرسند آفشی رازی کہنا ہے جی تے لکھا سالہ تو بعد لوگ گوڑے تے سر رگڑ کے پہنچ دیں حضور تا غلام ایک چھالناڑ جاؤ تھے پہنچ دیں آج اس پر بات مولانا حلکی بات کرو مولانا حالات نہیں ٹھیک میں کہا تم اپنے حالات بات جے بیچ ڈرپوکا بہت دل بندے تھا کام ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنی جیڑے بہت دل سن ہوتا حضور نال ویخ کی بھی نہیں چلے ویخ کی بھی سامنے میں چلے ڈیڑھ میر تو واپس چلے گئے جیڑے جنا دلے رہے جنا اندروں منیاں حضور بدرتے ہیں کھڑے ہیں حکم تا دے ہو گھوڑے سمندرج بھی پا دے ہیں حکم تا دے ہو آج لوگ بس مسلمانوں میں بس سیدھا سیدھا دین میں کہا سیدھا سیدھا دین ہوں دنگا بیان کر لے اے سارا دین میرے سامنے پہ آ میرے پہوڑی دے ایک گلوی دے وچ کوئی نہیں اے داتا صاحب دی کتاب پہی آئے نامو سے رسالتیں پہی آئے حضور دی سیرت پہی تھلے بخاری شریف پہی تبرانی شریف پہی اے جناب ابو دو شریف پہی اے میرے ہاتھیں چاہیاتیں صحابہ ایک گلوی دے وچ کوئی نہیں پیر صاحب دی بھی کوئی نہیں مولانا دی بھی کوئی نہیں کاری صاحب دی کسے دی بھی کوئی نہیں سارا دین رسول اللہ دا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلہ جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلہ جائے گا یہ تو رہے گا میں گل جرن لگاں اگر توجہ نہ سنی اہد ایچ امام نے لکھا ہے چودہ جلدان میرے پر چوتھی جلدے عربی زبان اچے دین دے تو کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہی کے واسطے اہد ایچ امام نے لکھا میدان اوہ دیچ کافرہ نے نبی علیہ السلام نوہتھے پتھر مار دیتا سامنے ایک چاروں جڑے سامنے آڑے دندان مبارک سنونا نقصان ہو گیا چاروں دندان نقصان ہو گیا اور میں جڑے گل کرنے لگانا وہ میری تقریب دے جڑانا اوہ خلاص ہے جتے ہاں چار مسلمان بیہ جانے تفسر ہے اوہ چھٹو جی اوہ چھٹو جی میں کہاں چھٹو جی تو کرنا کنو ہے قرآن نوہ چھٹو جی کرنا حدیث نوہ چھٹو جی اے بارہ سو سو سفیدی بخاری شریف پہ اے بارہ سو سفیدی میرے کو عبودہ شریف پہ یہ ساریاں عربی زبانیں جاؤ عدیث آم رسول اللہ دی ہیں ساڑھی انگلہ تھے کوئی نہیں انہوں چھٹ دےئیے پھروں تو کنوں کہنا چھٹو جی سوال تھا اتنا ہے تو کنوں کہنا چھٹو جی ہون میں جڑی گل کرنے لگا ہے تو اسی توجہ نہ لگا ہون نہیں میں میں کدھی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کر آئے تو نہ کدھی وادل ہیں تو اسی ضرور جا کے لیٹن لگیاں ترہ باری کلو والا شریف پڑھ کے یعنی تن ایک باری کلو والا پھر کلو اعضب رب الفلک کلو اعضب رب الناس سونڈ لگیاں پورا کہ دم کیتے کرو سیر تو لے کے موہ تو جتے تک ہاتھ پہنچ جاوے پھر دوبارہ پڑھ کے پھر تن واری پڑھ کے اے دم کر کے ستیہ کرو نہ کدھی کوئی خواب ہے ڈرونہ خواب آنا ہے نہ کدھی گٹرے ڈگڑنا ہے نہ کدھی جناب تسی برے خواب گیکھنے تھے ام المومنین فرمانیان نبی علیہ السلام سونڈ تو پہلے تن واری اپنے آپ انہوں دم فرما دے سن تعلیم امت وزن تسی جدو لیٹو نا تو میرے اعترہ ہے کلو والا شریف پڑھنی پھر کلو اعضب رب الفلک کلو اعضب رب الناس دم کرن پہ پہلی بار تو بات سوچنا ہے مولانا گل کے کی تیسی اپنے غورن کرنی کسے کوئی پچھے بغیر غور کرنی جی قیامت والے دن حوض کوسر تے آقا نے پچھ لیا بھئی اس دین دی خاطر تا لوگا میں نے وہیتھے پتھر ماریا تو میرے دین دا کیا کیتا ہے کسے کوئی جواب ہے میرے سمیت تو اسی کی کب ہوگی حضور عصید جتھے بیندے سی کہہ دیسی چھڑو جی دین تے کون چل سکتا حضور فرماڈ کہ اے ہو جا دین دے کے آیا سی میں اپنے چاچے دے ٹکڑے کرا دیتے عیدیویچی امام نے لکھیا حضور فرماڈ کہ میں نے اپنے چاچے دے بھی ٹکڑے کرا دیتے انس بن ندر دی بھی ٹکڑے کرا دیتے عبداللہ بن جاش دی بھی ٹکڑے کرا دیتے حبیب بن زید دی بھی ٹکڑے کرا دیتے حضرت سمیہ دی بھی ٹکڑے کرا دیتے بلال دی کانڈ بھی جڑی اگلیں سیک دیتی حضرت خباب دی جسم بھی سراخ کر دیتے میرا تا پورا خاندان کر بلاوش چلا گیا تُو میرے دین دکیے کیتے ہیں تیس کی جواب ہے مسلمانوں پر اٹھو حضور کے دین کی بات کرو دین ایسا نہیں ہے جو اتنا وزنی ہو کہ مسلمانوں سے اٹھایا نہ جا سکے مسلمانوں کے بچے میں ویخدان صویرے فیڈر بھی نار ہون دیں اے ایڈی ایڈی ہیں کتاباں پیچھے چکے میں آکھے جڑے مسلمانوں دے پتر اے جو دو فیڈر پیڈے ایڈی ایڈی بک سے چاہ سکتے تک کیا قرآن جڑا اتنا نہیں چک سکتے اپنے اتنا وزنی ہو گیا قرآن مسلمانوں کے باستے اے نہیں چک سکتے اپنے گھرہ میں تنہی رکھ سکتے ایڈی ایڈی ہیں انگلیش دیاں کتاباں رکھ دے تک قرآن اتنا نہیں رکھا جا سکتا چھپا کے رکھنا ہے لوگ کہتے ہیں اپنی بچیوں کوئی مدرسوں میں نہیں پڑھانا ہے پھر ان کے رشتے نہیں آتے کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے کفر تو پر آ گیا ہے وہ تو تمہیں اپنے نبی کے عذاب بھی وہ بتانے چلا ہے کہ دو سو پچاندوے سی کو ختم کرو ہمیں اس پر بڑے تحفظات ہے وہ تو آپ کے نبی کے جن کے بارے میں اے قاضی ایاز نے دیوچ لکھیا جب ہارون رشید نے پوچھا کہ رسول اللہ کے بارے کوئی بندہ گل کرے پھر امام مالک نے فرمایا ہارون رشید نے فرمایا تو تے بڑی بڑی گل کی تھی حضورتِ خلاف کوئی بندہ گل کرے دنیا میں پھر حضورتِ امت بدلہ نہ لبے اس بندے کڑوں فرمایا پھر حضورت کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں ہے کہتے جلے بنا کے لونے بنا کے لوگ حضورت کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور میں اور آپ نرم باتوں کی باتیں کرتے ہیں نہیں جی رہنے دو جی اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے بات تو میں وہ کر کے اپنی گفتگو کو بھی میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ آپ کو بہت سارا ٹائم ہو گیا تو بس میں گفتگو جلدی انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں خالد بن ولید والی بات اہل سنت و جماعت دلیر اومن پریشان نہ ہوئے کرو صدہ ان سینہ کارن کے کیا کرو میں سننی ہوں ہاں دادا صاحب نے لکھیا میں سننی ہوں دادا صاحب نے امام آزم ابو حنیفہ دے بارے لکھیا وہ پیشوائے سننی ہوں دادا صاحب نے لکھیا فرمایا میں حضرت بلال دی قبر دے ستے ہوئے ایسی کہ میں خواب بیکیا کہ حضور بابی بن ابھی شہبہ تو داخل ہو رہے کہ میں بیکیا کہ نبی علیہ السلام ایک بٹے نکچے چکے ہویا کہ میں کہا یا رسول اللہ دل نہیں سوچے بھئی حضور ایک بٹا کون ہو سکنا کہ حضور نے اپنے علم نبوت نار فرمایا ہے یا علیہ جویری کہ نو سمجھ نہیں اے تیرہ بھی امام ہیں تیرے علاقے دے لوگا دے بھی امام ابو حنیفہ دادا صاحب دے بچھ لکھیا پیشوائے سننی ہوں امام آزم ابو حنیفہ سننی ہوں دا پیشوائے دادا صاحب دے امام انت دادا صاحب پھر کون ہوئے تی تو گڑ پاس ستہ سادھا بھئی اے بابا کہنے میں سننی مجدہ صاحب کہنے میں سننی پیر میر علی شاہ کہنے میں سننی بابا فرید کہنے میں سننی سلطان الہند کہنے میں سننی معبوب الہی کہنے میں سننی خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کہنے میں سننی خاجہ عثمان حارونی کہنے میں سننی یارویان پیر کہنے میں سننی خاجہ حسن بسری کہنے میں سننی امام آزم ابو حنیفہ کہنے میں سننی امام شافی کہنے میں سننی اینج کیا کر شیرانی لیڑنے چلاغی شیرانی لیڑنے چلاغی شنیدم کدر روز امید و بیم بدارا ببخشت بنیکا کریم ایسی سنے آن قیامت والے دن جدو قیامت قائم ہوئے گی تنیکندی وجہ تو آپ برینوں بھی بخشتے ہیں کبھی جانے دو یہ نہیں کہا اٹھو حضور کی بات کرنی ہے حضور سے محبت کرنی ہے امام نے لکھیا خالد بن ولید توپی گر گئی تو فرمایا بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اتروائے صحابہ پھر دوڑے فسبقتو ملا ناسیت ہی میں اگے جا کے عرض کیتی جدو پیشانی دے بال اترے میں عرض کیتی حضور اے بال مبارک میں نو دے دوں خالد بن ولید کہنے پھر بھئی رسول نے بال مبارک دے دیتے فجعلتها فی حاضح القلن صبح تے فرمایا اوہ میرے معبوک دے غلاموں تو سی اہمیں میرے تے جلال کر رہے سی اوہ پھٹی ہوئی ٹوپی نو نو ویکھو اے ویکھو اس ٹوپی دے اندر اوہ والاں جڑے میں حضور کوڑ مانگ کے لئے سا تے خالد بن ولید نے پھر گل کے کی تھی کیا ماتا کہلے سنت و جماعت تیدہ نبی کچھ نہیں کر سکتا میں کہا خالد بن ولید دے نبی دے والاں کڑوں مدد تر کرو خالد بن ولید اگر خود دسیا کہ فرمایا فلا اشہدو کتالا اللہ وحی مائی اللہ رزکت النسرتا فرماو میرے معبود دے غلاموں جدو دے مہوال اس ٹوپی وچھ رکھے پھر ہر جنگچ میں ٹوپی پا کے گیا اللہ رزکت النسرتا ان بالوں کی برکت سے ہر جنگ کے اندر اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائے ہاں جی ناصر صاحب نے کہوے کتے لکھیا انہیں کہو لکھیا کتے بھی نہیں میں نے محبت ہے میں نے محبت ہے اے میں نے سرخ کتاب تلو کٹ کے دے ہو نظر میں ایک گل نار مہوی دس جا ہوں میرے آقا و مولا نے پچھنے لگوائے حضور نے خون مبارک کٹوایا پیالے وچھ رکھیا حضور نے پچھنے لگوائے پیالے وچھ خون مبارک رکھیا اتنی دیر ہے جا عبداللہ بن زبیر آگئے حضور نے فرمایا بچہ پیالہ چاہا تے بار جا کے اس خون نو دفن کر کے آ عبداللہ بن زبیر بار گئے تے پیالہ مون نو لالیا اے میرے کوڑ حدیث دیکھ اے سامنے میں ایک صفحہ بھی جناب دو سو پنچ صفح ہے اے اتنی دیرے سلمان فارسی آگئے دو میں اندر تشریف لے حاضر ہو گئے میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو اے صدیق اکبر دے نواسن حضور دے پھپیزاد حضرت زبیر بن عوام دے پترن اسما بنت عبی بکر دے پترن انا نو جدو اندر کہتے حضور نے فرمایا فقال اللہ فرغتا فرمایا پیالہ خالی کر لے آئے سلمان فارسی ایران ہو گئے حضور کی پوچھ رہے ہیں میں نے منظر کچھ اور بکیا سلمان فارسی نے عرض کی تھی سلمان مازاکہ یا رسول اللہ حضور تسی کی فرما رہے ہو حضور نے فرمایا کہ میں نے پچھنے لگوائے تھے خون اس پیالے میں موجود تھا میں نے ان کو کہا کہ یہ دفن کر کے ہو دفن میں عدب نہ مانا کر رہے ہم ورنہ ادھر لفظی مانا ہے نہیں مردہ فرمایا کہ میں نے ان کو دیا تھا وہ پیالہ خالی کر لیا ہو سلمان فارسی اتھے کھڑے 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 عرض کی تھی حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اس نے دفن نہیں کیا یہ تو پی گیا یہ تو پی گیا میرے آقا نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پوچھا آپ نے فرمایا ہوئے فرمایا قال شربتہو حضور نے فرمایا پی گئے ہو عرض کی جیہاں فرمایا لیمہ کیوں پی تھی سننہ جی ناصر صاحب ایک دلیل ہے محفل ملاد دی دلیل کوئی بھی حضور نے فرمایا لیمہ میں نے تو کہا تھا دفن کرو پیا کیوں قال احباب تو عرض کی تھی محبت یہ کرنا جی بات ختم یہ ہے دلیل یہ دلیل ہے جی صاحبہ نے ملاد منایا ایک دلیل یہ نہیں پوچھنا محبت جو کیا ہے ناصر صاحب کو محبت ہے انہوں کو پیسے دیں دیں انہوں کو مدد کر دیں یہ بٹے ریاض تیاری پور کوئی نہیں محبت رسول اقبال کہنا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق علی از حق طلب اقبال کہنا ہے جی محبت رسول نہیں آ کہ ناصر صاحب دے گھٹے مت لگ پھر اللہ کو مانگ یا اللہ تھوڑی جی میں نے بھی دے دے لاو جی محبت اچھ فتوے نہیں ہوں دے میں ایک اور کال پہنے سوڑانا تھا پھر میری گفتگو بھی ختم اہد اچھ امام نے لکھیا ایک سو چونٹی صفحہ آیات صحابہ حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابین رسول اللہ دے جنہاں حضور نے دس ایسی کے مدینہ پاکج کیڑا کیڑا بندہ منافق راندہ اے باہد صحابین حضرت عزیفہ بن یمان اور حضرت عزیفہ بن یمان حضرت فاروق عاظم تے زمانے تک حضرت عمر ویخ دے سن بھئی جنازج عزیفہ جا رہا تے حضرت عمر جنازہ اس بندے دا پڑ دے سن جس جنازج حضرت عزیفہ نہیں جان دے حضرت عمر بھی اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑ دے اے حضرت عزیفہ بن یمان اے اراکج اے ینگ جرنیشن ساڑی اے ینگ جرنیشن ینگ جرنیشن اے ہو جو ہونی چاہیے دیجئے جب تسی جمعہ بیٹھے ہونا اے بزرگ جیڈسن تابی تابی انہوں کہنے جنہیں صحابی دی زیارت حالت ایمان نار کیتی ہوئے ایک ینگ جرنیشن نوجوان تابی انہیں حضرت عزیفہ بن یمان کو سوال کیتا ہے کہ اے گفتگو صحابہ نے لگائی ہیں میں کہا جی نہیں لائی ہیں اے صحابہ واقعی نہیں لائی ہیں جنہیں لگئیں لیکن کیوں دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے جنڈیاں کوئی نہیں لائی ہیں یا لکائی رکھی ہیں کیوں دا سر لائے لائے جنڈی نہیں دینی ہے یہ چار لیٹا سی لائی کھڑے میں کہوں کہ اکل کی بات کر صحابہ کی باتیں کرتا ہے اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابی حضرت سعید بن زہد حضرت فاروق عاظم دے بہنوئی جنہوں آپ نے کٹے اسی ہمشی رہنے دے نکاہ ویسی تے پھر حضرت عمر بعد جنہ دے گھر کلمہ جڑا پڑے اسی اے اوز حضرت سعید بن زہد اشرا مبشرا بھی چوئی ہیں جنہوں ایک لینج لا کے حضور نے جنت دیتی اوہ فرمانے کہ نبی علیہ السلام دے نال ایک صحابی چلے آ جنگ ویچ تے یغبر رو فی اے وجو مٹی اٹھ کے اوہ صحابی دے چہرے ہوتے پھئی فرمائے اے صحابی دے جڑا عمل ہے نا حضور دے نال چلن دی وجہ تو کیامت تک حضور دی امت نو اگر عمر نو بھی مل جائے نا تو ایس عمل دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا صحابہ دیئے گلہ تو کرنا ایسا کہ تو ترکڑی صحابہ نو بٹھا کے تیاب ہوں بٹھا کے کدھی وزن کی تا کہ جی صحابہ کے باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کرتا کلمہ جو پڑا ہے تو وفاداری کا ثبوت نہیں دینا صحابہ کی باتیں کرتے ہیں لوگ اور پھر عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر مابیہ یہ ہے صحابہ کی شان تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے اوئے تو ایک ہی گل کی تھی حضرت عمیر مابیہ نے جڑا حضور نار جہاد کی تا گھوڑے ہوتے اس گھوڑے دے ناک کی جڑی مٹی مڑی عمر بن عبدالعزیز تا ہوتا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا صحابہ کی باتیں تم کرتے ہو تم دے ملے داریاں نہیں چڑھ سکتا تو صحابی تا اپنے پہودی گردن کٹ کے حضور دے سامنے لے آئے کن و نب کے اپنے پہودہ سر لے آئے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تو حضور نے فرمایا ویحا کا فرمایا کدھا سر چاہی پھرنا عرض کیتی ہے میرے پہودہ سر رہے فرمایا کیوں کٹے ہی عرض کی تھی گستاخی کی تھی کٹ کے لئے اللہ جورے تکبیر جورے تکبیر جورے تکبیر جورے تکبیر جورے تکبیر جورے تکبیر لاؤ جی ینگ جرنیشن دا سوال دیکھو حضرت عزیفہ کڑو انہاں سوال کیتا انہاں کیا جناب حال رہے تم رسول اللہ تسان رسول اللہ دی زیارت کیتی سی وصحب تم ہو حضور دی غلامی اختیار کیتی سی انہاں کیا ہاں بابا کیتی سی کہالا کیفہ کنتم تسنہو فرمایا پھر تسان کی خدمت کیتی حضور اے تابیدہ سوال صحابی کو فرمایا پھر کیفہ کنتم تسنہو پھر تسان حضور دی کی خدمت کیتی تے آپ نے فرمایا واللہ لقد کنہ نجتہ دو فرمایا وہ پترہ نب پوچھا سی سب کچھ ہی حضور تے لٹا دیتا سی کوئی بچا گرکی کوئی شکل لیکن تابیدہ کو ویکھو سوال واللہ انہوں نے کسم چاہی تے تابیدہ کو کسم چاہ بیٹھا کہنا واللہ لقد رکنا ہو ما ترکنا ہو یمشی علی الارض والا حملنا ہو علی آنا کنا انہاں کیا بابا ہاں ہاں تو سب بڑی حضور دی خدمت کی تھی لیکن ساڑھا ذوق بھی سنو واللہ لقد رکنا ہو فرمایا اللہ دی قسم جی سانو موقع ملدہ حضور دی غلامی دا تے ما ترکنا ہو یمشی علی الارض اصلا پھر حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا ولا حملنا ولا ناکنا اصلا صدق کرتا نا تے حضور نو چوکے رکھنا سی اپنا ذوق لیکن صحابی نے گوئے نہیں کیا انہیں کیا جی جا بڑے عاشقہ صحابی نے گوئے گل نہیں کی تھی فرمایا اللہ تمنا و ذالکا فرمایا پترہ ایک گل دوبارہ نہ کری تو دسامی روا دیتا اپنی اپنی محبت کی بات ہے ایس اے محبت رسول ہے لاؤ جی میری گفتگو ختم میں آخری گل کر کے ممتاز حسین قادری تھے اپنی گفتگو مکان لگا آجے تھے میں جانوران دے واقعات نہیں سنائی جڑا پنڈی آڑا جانور راجہ سگھر پکڑا گیا آجی تو جانور بھی نہیں بندہ اے دشکازی آیاز لکھیا ایک ہرنی فسی ہوئی سی میرے آقا قریب تو گزرے فنادہ تو زبیتن یا رسول اللہ جاڑج فسی ہوئی سی قریب تو گزری حضور گزرے تو انہیں کہا یا رسول اللہ حضور نے فرمایا ماہ آجتو کے فرمایا کی کم ہیں عرض کی تھی حضور میرے دو پترن بچے ادھر رہنے پہاڑ تھی پرلی طرف میں آئی سی گھا کھانتے میں تھے پھس گئی حضور نے فرمایا ان کی چاہتی عرض کی تھی حضور میں انہوں کھول دیو میں دو تپے واہ کے انہیں آئی حضور نے فرمایا جی تو واپس نہ آئی تھی پھر یہ پھر دروب پڑھنے پر بھی پابندی ہے نماز کے بعد نہیں پڑھنا پھر نماز میں خلل آ جائے گا پھر پہلے نہیں پڑھنا پھر کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا میں آکھ آکھ بند ہون دی دے رہے پتے لگ جانگے بس آڑا کامتے آزان دے رہے نا آہ جی آکھ بند ہون دی دے رہے آہ جی لاؤ جی ہرنی کی کہنے لگی عرض کی تھی حضور جو میں تو آڑا وعدہ کر کے نہ آوانا جو میں تو آڑے نہ وعدہ کر کے واپس نہ آوانا میرے ہوتے اس بندے جتنی لانت ہوئے جی دے سامنے تو آڑا نہ آ لیا جائے دے تو آڑے دے درود نہ پڑھے ساڑے بزرگ فرمادین ہرنی دیا کھاں سونی ہیں ہتامنوں نے ایک گل کی تھی انہیں کہا یا رسول اللہ جو وعدہ کر کے نہ آوانا پھر میرے ہوتے اس بندے جتنی لانت ہوئے جی دے سامنے تو آڑا نہ آوانے دے درود نہ پڑے کیوں جی او او بعد چروا جاؤ جڑا شکاری سی ہوتا جا گیا ہرنی دے چلی گئی او میرے آکھا نا اول جنڈا کا قاضی آیاز فرمادین جتو اول حجرے سی جی شکار بھی کدھی واپس آئے بادشاہ واسی اتنا دیرنا پھسایا تے وہ دو میں بچے لے کے دوڑی آ رہی سی تے اس نے آ کے شکاری نے کیا جلے آ تُو میں نو روندہ آئے نا تی صد کے اے نا باستے تے بچے بھی آزر ہیں اے ہی کل ممتاز قادری دے والد نے کی تھی چار جنوری حضرت بھی موجود سن مسلم ممتاز قادری دے والد نے واسی بلایا چار جنوری ہے جڑاون گزریا آخر تے چار بجے ممتاز قادری دے والد نے ممتاز قادری دے والد صاحب فرمان لگے میرے چھے پترن سنائے مسلمانہ باتیں کرنی بڑی آسان ہیں نعرے لگانے بڑے آسان ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بابا جی پنڈی و بڑے لاہور چل کے آن نہ لاہوریاں کو چندہ منگن نہ کمن میرا پتر رہا کر آؤ نہ کمن میرا دل جڑا پڑا گھبراند ہے نہ میری شور آئی ہوئی بابا جی لاہور چل کے آؤ کے گل کی کرن میرے چھے پترن ایک پتر تھا میں حضورتی عزت واس تھے دے چکیاں ایندہ بھی لوڑ پہی تھے باقی بھی پنچ پیش کر دیاں میری گفتگو ختم تھے آخر تھے غازی صاحب تھے والے صاحب بڑے رو پہ اصلا میہ تالے مند تھے نہیں دیکھیا غازی علم الدین تھا پہو لیکن غازی علم ممتاز تھا پہو تھے اسی ویکھے نکھا دے سامنے اینج میرے نال بیٹھ کے ہونا اس طرح گفتگو کی تھی سپیکر ہتھ جنب کے آخر تھے رو پہے کہنے لگے میں بڑا آدمی ہیں پتنی میری قربانی اسلام لگتی یا کوئی نہیں بڑی شہدی پتنی لگتی بھی ہے کہ کوئی نہیں کہنے لگے اندہ لوڑ پہی تھے میں بڑا بھی نہ مو سرسالت وستحال رہے گا یوں ہی ان کا